بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عطیق گندل فکس لینڈ ڈاٹ پی کے پریٹ فارم سے ایک دبا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرے ہر دل عزیز پاکستانیوں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وفیت سے ہوں گے اور جو ہے وہ اپنی لائف ہشتی خوشی جو ہے وہ گزار رہے ہوں گے موزن ناظرین آج کا میرا وزیٹ جو ہے وہ خیبر سیٹی کا جو ہے وہ آپ کو سائیڈ وزیٹ کروانا تھا راولپنڈی اسلامباد کے اندر اس وقت تقریباً پانچ سو کے قریب جو ہے وہ پروجیکٹس کام کر رہے ہیں جن میں چھوٹے پروجیکٹس بھی ہیں بڑے پروجیکٹس بھی ہیں اور جس میں کچھ پروجیکٹس جو ہیں وہ اینو سی اپرووڈ ہیں کچھ پروجیکٹس جو ہیں وہ بغیر اینو سی کے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں ہمارا کام جو ہوتا ہے وہ ہر پروجیکٹس کی انفرمیشن آپ تک پہنچانا ہوتا ہے لیکن جو ریکمینڈڈ ہمارے اس چینل سے جو آپ کو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ گنتی کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اور وہ پروجیکٹس ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہماری جو بیسک چار چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ لینڈ کا مجود ہونا بہت ضروری ہے پھر اس کے بعد ریسپونسیبل ڈیویلپر کا ہونا بہت ضروری ہے باقی اس کے علاوہ پیپر ورک کا ہونا بہت ضروری ہے اور لوکیشن کا تو یہ چار چیزیں جو ہے وہ ہم دیکھنے کے بعد ہی جو ہے کوئی بھی پروجیکٹس جو ہے وہ اپنے کلائنٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں ہم ان کو خریدنے کا مشوہ دیتے ہیں ایسا ہی آج ایک پروجیکٹس جو ہے وہ میں آپ کو ریکمینڈ کرنے جا رہا ہوں جو کہ راولپنڈی اسلامباد شہر کے نزدیک تر ہے خاص کر کے جو لوگ پشاور سے جو ہے وہ بلانگ کرتے ہیں جو لوگ مردان سے سوابی سے یا ٹیکسلا شہر سے جو ہے وہ بلانگ کرتے ہیں ان کے لیے راولپنڈی اسلامباد کے اندر کم ترین بجڈ میں پلوٹ حاصل کرنے کا یہ سنہری موقع ہے اور آج کا میرا جو پروجیکٹ ہے وہ خیبر سیٹی کے نام سے ہے خیبر سیٹی جو ہے اگر آپ موٹروے سے آ رہے ہو تو برہان انٹرچینج کا جو ہے وہ رستہ یوز کریں گے اگر آپ جی ٹی روڈ سے آ رہے ہیں تو کامرا کے پاس اس کی لوکیشن بنتی ہے اور جی ٹی روڈ کے اوپر ہی اس کی ایکسیس ہے جی ٹی روڈ کے اوپر ہی اس کا فرنٹ ہے آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے اگر آپ اسلامباد راولپنڈی شہر کے نزدیک اگر آپ جو ہے وہ آسان انسٹالمنٹ بے اگر آپ پلوٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں خیبر سیٹی جو ہے وہ ڈیویلپ پورے کا پورا جو ہے یہ ایک سوسائٹی ہے ڈیویلپ اس کے اوپر آپ کو مین بولیوار بنے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے یہ مین شاہین چو کے اوپر ہم مجود ہیں اے تری بلوک کے اندر ہم مجود ہیں یہ آپ کو جو ہے وہ دکانے بھی بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں کمرشل بھی جو ہے وہ آباد کمرشل ہے دکانیں یہاں پہ رنٹ آؤٹ ہو چکی ہیں یہاں پہ ڈیفرنٹ آفیسز بنے ہوئے ہیں اسی مین بولیوار کے اوپر رہتے ہوئے ابھی جو آج کا میں آپ کو نو لاکھ نوے ہزار روپے کا آسان انسٹالمنٹ کے اوپر جو آپشن آج میں آپ کو رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے اسپائر بلوک اس اسپائر بلوک کی کیا تفصیلات ہیں کیا اس کی انفرمیشنز ہیں وہ انفرمیشنز بھی میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا اور جو اس کی لوکیشن ہے جی ٹی روڈ کے اوپر وہ لوکیشن بھی آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو مکمل ویڈیو دیکھیں اسے ویڈیو کے کچھ پارٹس میں آپ کو ڈرون شورٹس کی صورت میں بھی آپ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو اس کا پیمٹ شیڈول ہے وہ پیمٹ شیڈول بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسی بلوک کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں جو ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو جو ہے وہ آفیسز اور کچھ ویلاز بھی بنے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور رائٹ سائیڈ پہ بھی نیچے جو ہے وہ کچھ گھر آپ کو بنے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے اے تھری کے بعد ہم مین بلیوارٹ سے یہ گھوڑا چوک میں پہن گئے ہیں گھوڑا چوک سے جو بلوک تھا اور اے فور کے بعد یہ سیون بلوک جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اے سیون بلوک کے اندر بھی پوزیشن پلوٹس ہیں گلییں بنی ہوئی ہیں منیمم گلی جو ہے وہ تقریباً چالیس فٹ کی گلی ہے مین بلیوارٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارپیٹڈ ہو چکی ہے اے سیون کے اندر آپ کو کافی سارے جو ہیں وہ گھر بنے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے اٹس مین کے یہ پورے کا پورا ایریا جو ہے وہ پوزیشن ایریا ہے ہندرڈ پرسنٹ پوزیشن ایریا ہے رہنے کے قابل ہے لیکن پوزیشن کے بعد بھی کچھ وقت لگ جاتا ہے یہاں پہ آبادی ہونے سے اس چیز سے آپ مہدر ناظرین اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو سوسائٹیز آپ کو جو ہے وہ تین سال یا چار سال کا جو اگر پیمٹ شیڈول دے رہی ہے تو آپ مائنڈ میں رکھیں کہ اس سوسائٹی کو آباد ہوتے ہوئے دس سے بارہ سال لگیں گے اور جو سوسائٹی آلریڈی پوزیشن ہے جو آلریڈی آباد سوسائٹی ہے اس کو بھی آباد ہوتے ہوئے جو پوزیشن سوسائٹی ہے اس کو بھی آباد ہوتے ہوئے آپ تین سے چار سال جو ہے وہ مائنڈ میں رکھیں مطلب پوزیشن دے دینا شہر سے دور کسی جگہ پہ یہ انف نہیں ہوتا بلکہ وہاں پہ آبادی کا بھی جو ہے وہ جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے ڈیویلپمنٹ اور کنسیکشن میں بھی ٹائم لگتا ہے اگر سے لوگ وہاں گھر بنانا نہیں آجاتے بلکہ مقصوص ٹائم کے بعد وہاں پہ جو ہے وہ آبادی جی تو مہدد ناظرین خیبر سیٹی کے اندر سفائر بلوک کی بکنگ کروانے کے لیے آپ نیچے دیئے گے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں نو لاکھ نموے ازار پیار ٹوٹل اماؤنٹ ہے ایک لاکھ رویے سے جو ہے وہ بکنگ ہے سفائر بلوک جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ لینڈ ایکوائر کر لی گئی ہے نہ صرف آپ کو بکنگ دی جائے گی بلکہ آپ کو پلوٹ نمبر کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی بکنگ کو انشور کیا جائے گا جس سے آپ کے پلوٹ کی ویلیو جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی سفائر بلوک کے اندر ایک لاکھ روپے سے بکنگ کروانے کے لیے نیچے دیئے گے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں مزید خیبر سیٹیز کی ویڈیوز بھی آپ کے سامنے شیئر کی جائیں گی جس کے اندر باقی کے بلوک سے کبھی ریٹیلز آپ کو بتائی جائے گی موسیقی